ایک کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا اس وقت امریکہ امیریکنوں کی امداد کیلئے تیار نہیں تھا انہوں نے کہا یہ تو انگریزوں کی لڑائی ہے ہم بیچ میں کیسے پنس آئے ہیں جیسے اب ہم پنس گئے ہیں لڑائی امریکنوں کی ہے ہم کو پنس آ دیا بیچ میں امریکنوں نے انکار کیا اس نے کہا چیختہ رہا چرچل ہم تو ڈوب رہے ہیں جو رب ڈوب رہا ہے ڈیموکریسی جا رہی ہے خدا کے لئے ہماری امداد کرو انہوں نے کہا نو ہم نہیں کرتے ہیں جنگ میں اس وقت آ گئے جب جاپانیوں نے پرل ہربر کی اوپر اٹیک کیا جی مگر بریٹن سٹیٹ فاس رہا جی انہوں نے کہا ہم خود لڑیں گے جی بغیر الائی کے لڑیں گے بغیر فورن سپورٹ کے لڑیں گے اور وہاں اور وہاں دیشت گردی اور اتحا پسندی یہ ہمارے اب رویوں میں بھی آ گئی ہے کئی سال کئی دہائیوں سے مختلف فرقوں کے درمیان لائی جا رہی ہے اسی طرح جو قوم کا جو مزاج ہے وہ بھی انتہا پسندی کی جانب راگب ہو گئے ہیں آج ایک دستے کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے تاہم مول رواداری یہ چیزیں ہمارے میں ختم ہو رہی ہیں اور یہ جو دیشت گردی ہے یہ ان تمام سوچوں کی ان تمام رویوں کی پیک ہے تمام رویوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے میں اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے ملک میں اگر آپ اوثنٹک ڈیموکریسی کریں جیسی سیونٹی میں ہوئی الیکشن ہوا فری فیر امپورشل الیکشن ہوا ان کو لوگوں نے کتنے ووٹ دیا یہ ریلیجس پارٹیز کو باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کا نام بھی استعمال کرتے تھے پیغمبر کا نام بھی استعمال کرتے قرآن شریف کا نام بھی استعمال کرتے تھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا پاکستان کے لوگوں میں مجھے پورا فیت ہے جی دیکھیں انہوں نے ایک بالکل آپسکیور آدمی جس کو عیوب خان نے نکال دیا تھا یہ اٹکٹیم آؤٹ اس کو ووٹ دے دیا جی چل فکار ہے جی وہ ٹھوک ہو جی اور جتنے بڑے بڑے فیوڈل لینڈلارڈ تھے اور بڑے 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 بٹھ تھے سب کو گرا دیا جی تو پاکستان مجھے بہت بڑا فیت ہے میرا کانفیڈنس ہے جی پاکستان کے لوگوں میں اگر ان کو موقع مل جائے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ فری اینڈ فیر الیکشن ابھی آپ کہہ رہے ہیں اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور جو قیادت آئے گی اگر عوام کو صحیح موقع دیا جائے تو وہ ہمیں اس گرداب سے ان پریشانیوں سے نکال پائے گی اور اس دلدل سے اور اس بھمر سے اور اس قائق مائر سے پاکستان کو نکالیں گے وہ جی ان کے پاس ٹوٹل سپورٹ ہی گی پاکستان کے لوگوں کی جی وہ مقابلہ کریں گے طالبان کا بھی وہ مقابلہ کریں گے فارن اگریشن کا بھی جی اور وہ جو ہے جو بھی ان کے لیمیٹیڈ ری سورسز ہیں ان کے اس کے بیسیز کے اوپر وہ لڑائی لڑیں گے جی میں کہتا ہوں ہمارے لوگوں نے پتا ہوں سکسٹی فائی وار میں بابر ہر ایک کھانا لے کر کے سب کچھ لے کر کے سابق بیروکیٹ اور سینے تجزیہ کار عداد خان صاحب آپ کے عمد کا بہت شکریہ ہمارے بونام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین عداد خان صاحب کے اپنے گفتگو سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ قوم کی جو آواز ہے جو قوم کی سوچ ہے وہ سامنے آ سکے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختلف ممالک کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ انہوں نے حالت جنگ میں الیکشن کروا ہے برطانی کے انہوں نے مسال دی اور جو سوچ جو عوام کی رائے سامنے آئے اس پر عمل کیا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو گراج بھی موقع دیا جائے اپنی رائے کا اصحار صحیح طریقے سے کھل کر کرنے کا تو ایک ایسی سوچ ایک ایسی رائے سامنے آ سکتی ہے جو ہمیں اس میں مسائل سے نکال سکتی ہے ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہمارے جو عرباب اختیار ہیں وہ قوم کو ایک موقع دیں اور قوم کی کلیکٹیو وزنم پر جو ہے وہ اعتماد کریں تو ہمارے مسائل بڑی انداز میں بڑی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں اپنے مزمان زہیر الدین بابر کو اس نے آباس اجاز دیجئے اللہ حافظ